بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے بلکل خیلیت سے ہوں جی تو حاضر ہوں آپ کے پاس ایک بلکل نیو ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیل بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے میری یہ ریسپیز اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی فاملی کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچی وی بیٹ سے بہت ہی مزددار ناشتہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے لیا ہے تین انڈے تو ان کو ایک اچھے سے بال میں نکال لیں گے ہارف ٹی سپول نمک ہے ہارف ٹی سپول اس میں کٹی میچ ہے اور ہارف ٹی سپول اس میں کالی میچ ہے فیٹ کر کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور جو بریڈ ہمارے پاس بچ جاتی ہے کنارے بچ جاتے ہیں بچے چھوڑ دیتے ہیں ان کو ہم کٹ کر لیں گے اور اس میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے اس کے بعد ایک پین لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً 2 ٹی بل سپول آئل اور اچھے طریقے سے پین کو گریس کر لیں گے بہت زیادہ آئل ہم اس میں یوز نہیں کریں گے تو پین جیسے ہی تھوڑا سا لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو نہیں گرم کرنا تو اس کو فوق کی مدد سے یا کسی بھی چمچ کی مدد سے اسپیچولا کی مدد سے آپ بریڈ کو اچھے طریقے سے پھلا لیں اور راؤنڈ شیپ میں آپ اس کو سیٹ کر لیں تو جب یہ ایک سائیڈ سے ہو جائے تو ایک سے دو منٹ کے بعد اس کو ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے پین کو پھر سے گریس کریں گے اور اس میں اس کی سائیڈ چینج کر کے بریڈ کو پھر سے رکھیں گے اب ہم اس کے اب ہمارا یہاں پہ فلیم بلکل لو ہے تو اس میں ایڈ کر لیں گے پیزا سوس پیزا سوس بنانے کی ویسپی میرے چینل پر آویر ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی میری ویڈیو تو پلیز ملک جائیں میرے چینل کا وزٹ کریں اور دیکھیں پیزا سوس کس طرح سے رڈی کیا جاتا ہے اور پیزا سوس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں لگائیں گے چیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے تو جس میں میں نے لیا ہے شملا میچ گاجر اور ٹیماتر تو ان کو بری بری کٹ کر لیا تھا اور ایک چھوٹی سی ہری میچ وہ بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پیاز وہ بھی ایڈ کر دیں گے سبزیاں آپ اپنی چوائز کے مطابق ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر سپنکل کریں گے اوریگینو اور ایک پنچ کے برابر کو ٹیمیچ اوپر سے پھر چیز ایڈ کر دیں گے تو چیز بنانے کی ریسپی بھی میرے چینل پر اویلیبل ہے تو پلیز جائیں اور جا کے دیکھیں تو یہ ہوم میٹ چیز ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ہم تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے فلیم یہاں پہ بلکل لو ہونا چاہیے نہیں تو یہ جلدی سے آپ کو پتہ ہے بریڈ فورم کلر جو ہوتا ہے اس کا چینج ہو جاتا ہے جل جاتی ہے تو اس کو ہم بلکل لو فلیم پہ پکائیں گے اچھے طریقے سے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو جیسے ہی چیز ملٹ ہو جائے تو اس کو ہم نکال لیں گے تو اب ہم اس کو کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی ٹیسی بہت ہی یمی رڈی ہوا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیپ مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں میری یہ ریسپیز تو گائز ایک بار پھر ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام نئے ویڈیو پر نوٹفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فاملی کے ساتھ تو اس طریقے سے کٹ کریں تو یہ بہت ہی مزے کا یہ رڈی ہوا تھا آپ بھی بنائیں اور بچے بڑے سب کو بہت بس طریقے سچا لائک